مجھے تو بہت زیادہ پسند دیں مگر وہ کروان میں اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے کہ میں کیا ہی کہوں مگر خوبصورت تو بہت زیادہ ہوتی اتنے پیارے ہاتھ لگتے ہیں اوپر سے جو نیل اکسٹینشن کے دسائن ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہاں پر میں کچھ پکس لگا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہی کمال کے لگ رہے ہیں مگر وہی بات کے مہنگے بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم لوگ باہت سے نا سی ہم لوگ گھر پر تو نیل اکسٹینشن خود سے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آج سکھانے والی ہوں کہ آپ لوگ نیل اکسٹینشن اٹھوم کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ بھی انڈر ٹری انڈر جی ہیں بلکل بھی یہ نیل جو میں لگا رہا ہوں جہاں پر یہ بلکل بھی مہنگی نہیں یہ بہت زیادہ دفورڈبل ہیں اور آپ لوگ کو ایزلی مارکیٹ سے مل جاتے ہیں ایک 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 ا کرتے تو پلیس ابھی کر لیجئے تو چلی ہم لوگ شروع کرتے ہیں آپ لوگ کو سارا کوئی ڈیٹیل سے بتاتی ہوں یہاں پر جو آپ لوگ نیلز دیکھ رہے ہیں یہ میں لوکل مارکیٹ میں سے ٹو ایٹی میں لیئے تھے اور یہ والی نیلز بہت زیادہ اچھے ہیں تو نیلز کو لگانے کے دو میٹرز ہوتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹک کون سٹکر ہیں جن کی مطلب سے آپ لوگ اپنے نیلز کو لگا سکتے یہ طریقہ بہت زیادہ سیف ہوتا ہے یہ بات بات کرتے ہیں یہ نیل کلو کی اس سے آپ کے نیلز بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ آپ لوگ ایک سے دو ویک تک لگا سکتے ہیں اور وہ بہت آسانی سے اترتے بھی نہیں آپ لوگ کو خود اتارنے پڑتے ہیں اور جو یہ نیلز سٹکر ان کی حیرت سے آپ لوگ ازلی نیلز کبھی بھی اتار سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سیف طریقہ ہوتا ہے تو نیل لگانے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کے پاس نیل فائلر ضرور ہونا چاہیے یہاں پر آپ لوگ نے جب بھی نیل width کا قدیدیا میں بہت دیتے ہیں بہت کی پڑھ بیڈی اپلائی لسکر میٹ ہو چکا ہے تو یہ والا سٹیپ ضرور فولو کرنے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے نیل لانگزارٹنگ ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی یہاں پر میں نیل منیجمنٹ کر رہی ہوں کہ مجھے کون سا نیل کس فنگر پر لگانا ہے تو آپ لوگ بھی یہ والا کام پہلے کالی کیجئے تاکہ پھر جب آپ لوگ لگائیں تو آپ لوگ کو بتا ہو کہ اپنی کون سا نیل کون سی فنگر پر لگانا ہے تو یہاں پر جو یہ والا دیزائن ہے یہ بہت زیادہ کیور تھا بہت زیادہ خوبصورت تھا اور مطلب یہ ہر طرح کی ڈیس کے ساتھ بہت ہی اچھا لگنے والا ہے اور سمبر کے ساتھ بھی بلکل پر فیکٹ تھا اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے کیا کہ یہ اید آنے والی اس حساب سے بھی یہ والا جو نیل تھے اور مجھے کافی طرح اچھے لگ رہے تھے یہاں پر میں نے جتنے بھی نیلز لگانے تھے اور مطلب میں نے یہاں پر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں میں نے کون سا نیلز کس فنگر پر لگانا ہے اور آپ لوگ نے بھی ایک بات نوٹ کیوں میں کبھی نیلز کہہ رہ ہوں تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ صحیح لفظ کیا ہوتا ہے تو پلیز آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے آپ ٹرول مت کیجئے گا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو بس آپ لوگ نے ویڈیو دیکھ کر سمجھنا ہے کہ میں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں آپ لوگ کو کیا سکھا رہی ہوں باقی نیلز ہے جنیل ہے مجھے نہیں پتا تو یہاں پر جی میں جو سٹک اون ہے نہ سٹکر میں ان کی ہیلپ سے نیلز اپلائی کرنے والی ہوں تو یہاں پر آپ لوگ نے دیکھ سکتے کہ میں اس کو کس طرح سے نیلز اپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگ نے ایک شیٹ ایکسٹرائ ملتی ہے اور اس کے پر آپ لوگ نے اپنا نیلز جو ہے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہی کمال کا ڈیفرنس لگ رہا ہے مطلب کہ جب آپ لوگ نیلز اپلائی کرتے ہیں تو ہاتھ سو پر ایک بہت اچھا ساتھ کیا کہتے ہیں تاثر پڑتا ہے سیم سٹیپ ریپیٹ کر کے میں اپنے باقی فنگرز پر بھی نیلز لگا لوں گی یہاں پر بس آپ کو سٹکر لگانا ہے پھر اس کے ایکسٹرا شیٹ کو نکال لینا ہے آپ لوگ نے جو سٹکر ہے اس کو تھوڑے دیر دبانا ہے پھر اس کے اوپر جو ایکسٹرا شیٹ لگی ہوتی ہے وہ نکال لینے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے فنگر کے حساب سے جو نیلز لکٹ کیا اس کو اوپر رکھ کر دبا دے رہے ہیں اور میں کیمرے کے سامنے کمفرٹیبل نہیں ہوں کہ میں اس پر نیل اپلائی کروں گا میں اس کو آف کیمرہ ہی کروں گی تو یہاں پر میں آپ کو باقی لگا کر دکھا جاتی کہ میں کس طرح سے لگا ہوں سارے سٹیپ سیم ہی ہیں بس میں سارے سٹیپ کو سیم فولو کر کے لگا ہوں یہاں پر میں نے گلو استعمال نہیں کی کیونکہ یہ پھر آسانی سے اترتے نہیں ہے جو گلو ہے وہ بہت آسانی سے نہیں اترتے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ وہ ایک سے دو ویک تک آسانی سے چل جاتی ہے آپ لوگ لونگ لسٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نیل گلو کے ہیلپ سے ہی نیلز لگائیں آپ لوگ کے نیلز کا آف کیسے لونگ لسٹنگ رہیں گے تو یہاں پر مجھے تو بس ٹیمپریری لگانا تھا مجھے ویڈیو شوٹ کرنے جس و جیسے یہاں پر میں بس ٹیمپریری ہی لگا رہی تھی اور اس و جیسے میں سٹکر یوز کیے تھے اور میں یہاں پر آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ان کا فرانٹ تھا وہ تھوڑا خراب تھا تو میں اس کو فائلر کے ہلپ سے سیٹ کر رہوں تو آپ لوگ اس کو ایسے بھی صحیح کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب یہ والے نیلز جب میں ان کو گھس لوں گی تو اتنے خوبصورت لگیں گے آپ لوگ یہاں پر ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے ایک ہاتھ کے دو نیل ایکسٹینشن ہو چکی تھی تو یہاں پر میں اپنے دوسرے ہاتھ پر بھی آف کیمرہ لگا لوں گی اور یہاں پر ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ میں نے دونوں ہاتھوں پر اپلائی کر لیے ہیں اور یہ کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں آپ فیک نیلز میں اپنی پسند کا ڈیزائن لے سکتے اپنے پسند کا سائز لے سکتے آپ لوگ کو چھوٹے نیلز پسند دیتا آپ لوگ چھوٹے والے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کو لونگ پسند دیتا لوگ لانگ نیلز بھی لے سکتے ہیں میں آپ لوگ کو نیلز ریمووو کر کے بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ آسانی سے بلکل بھی ریمووو نہیں ہوتی یہ آپ کے ہاتھوں پر بہت اچھی سے سٹک ہو جاتے ہیں اور یہ بہت آسانی سے نہیں اترتے آپ لوگ کو خود سے اتارنے پڑتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں بہت زیادہ اس کو اتارنے کی کوشش کریں مگر یہ بلکل بھی نہیں اتر رہے ہیں تو یہاں پر جی ہمارے نیل اکسٹینشن اٹھ ہوم ہو چکی ہے بہت ہی آسانی بہت ہی سستے میں میں نے خود سے کر لیا تو آپ لوگ بھی لڑکے اپنے پیسے بچاؤ بس ایک نیلز لے لو اور اپنے نیلز خود سے گھر پڑ کرو اور میں آپ لوگ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ کو لوکل مرکیٹ میں جا کر نہیں نیلز لیں تو آپ لوگ دراز سے بھی مگوا سکتے ہیں اور جو یہ سٹک اور سٹکر ہیں یہ بھی آپ لوگ کو اس لئے دراز پر بھی لے بہت ہیں آپ لوگ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اور دراز پر نیلز کے بہت اچھے والی ورائیٹی ہوتی بہت زیادہ کمال کی ہ ہوتی ہے یہاں پر نیلز اپلائی ہو چکا ہے میں آپ لوگ کو کچھ بتا دیتے ہوں ٹپس اور ٹریکس جن کے وجہ سے آپ کے نیلز بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ آپ کے ہاتھوں پر ٹکے رہیں گے آپ لوگ نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ نے پانی بہت ہی کام یوز کرنا ہے آپ لوگ نے بے ہاتھوں کو بہت ہی کام پانے میں بھگونا ہے اس سے آپ کی جو گلو ہوگی وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور اگر آپ لوگ نیلز گلو سے نیلز اپلائی کر لیں اور وہ اتر نہ رہے ہو مطلب آپ لوگ نے ا دو دن میں ہی بوڑ ہوگا اور آپ لوگ اتارنا چاہتے ہوں اور وہ نہ اتر رہے ہو تو آپ لوگ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ لوگ نے پانی گرم کر لینے اس میں اپنے ہاتھوں کو بھگو دینا ہے آپ لوگ پانچ منٹ تک بھگویں گے تو بہت آسانی سے آپ کے نیز اتر جائیں گے آپ لوگ نے اپنے ہاتھوں پر بلکل بھی تشدد نہیں کرنا اپنے ناکنوں پر تو بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ کئی دفعہ میں جب اپلائی کر لیں تو میں پینک ہو کر بہت ہی سختی ستارتی تھی جس سے میں ر پانی گرم کرنے اس میں ہاتھ پر گونے اور اپنے نیز بہت آسانی ستار لینے ہیں تو یہ تھی آئی کی ویڈی امید کرتی کہ آپ لوگ کو پسائم دیکھیں گے تو ویڈیو کھا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر پہل دفعہ ہیں چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا